نمازکار پرنام جائے شیرام میں ابھیت آپ کا سوکت کرتا ہوں گا پھر سے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے مصافر حمد شاندار یہ موحول ہے پورا اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیہنگم درشت یہ کوئی اور دوسری ندی نہیں یہ کالی سے ندی اور میں اپنے چار پانچ دوستوں کے ساتھ یہاں پر آ چکا ہوں تو سب سے میلے لگے ہاتھ میں اپنے دوستوں کو بھی دکھا دیتا ہوں کوپیس جی ہے میرے سر ہے بنا صاحب ہمارے دگوئے سار اور ایک اور بہت ہی لمبا دوست تھوڑا پیچھے ہے سنگی جی جی ہاں تو پندرہ اگس کا دن ہے جی ہاں اور اسی دن ہم آجاد ہوئے تھے اور آجادی کا اُس سو منانے ہم پہنچ چکے ہیں ہری شاہن ساغر ڈیم جس کو ہیچے ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پہلے تو آپ یہ پورا نظارہ دیکھیں یہ کالی سے ندی ہے یہ اس کا آپ سٹریم دیکھیں کتنا ویک سے یہ پورا پانی بھی رہا ہے اور پانی بلکل ساف سترہا ہے اور یہاں دیکھیں ادھر سے یہ بہت ہوا آگے کی اور جا رہا ہے دیکھیں کالی سے ندی کا ویہنگم دریش ہے اور اس کے علاوہ پورا پیچھے ون شیطر ہے موسم بلکل پانی والا ہو رہا ہے پیچھے گد کرائی ہے اور کچھ دیر ہم یہاں پہ رکیں گے اور اس کے بعد سیدھا ہم جائیں گے کالی سے ندی کے گوگڑ جل پرپات پر جی ہاں ایک ویڈیو آلری میرے یوٹیوب چینل پر ہے گھوگڑ جل پرپات کا لیکن ایک بار پھر سے ہم وہاں پر جائیں گے تھوڑا سا یہاں سے دور ہے لگ بگ 800 میٹر یا ایک کلومیٹر کے آس پاس یہاں سے ہوگا اور وہاں ہم جائیں گے بہت تیج گتی سے یہاں پر پانی بہ رہا ہے اور یہ جو پلیٹ فورم ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیوار پانی کو روکا ہوا ہے یہاں پر یہاں آپ کو آنا ہے لیکن سینٹر میں ہی آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ سائیڈ میں اگر آپ بیٹھ نہیں ہیں تو نیچے کی اور آپ جا سکتے ہیں اور پانی بہت تیج ہے آپ بیہ سکتے ہیں تو کبھی بھی ایسی جگہ پر آپ آتے ہیں تو انیسیسری ریل بنانے کے چکر میں یا سیلپی لینے کے چکر میں آپ جان جوکھی میں بلکل نہ ڈالیں اور آج چھٹی کا دن ہے دیکھیں کئی سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جھالاوار شہر سے لگ بھگ 40 سے 42 کلومیٹر دوری پر باغیر کی گاٹی ہوتے ہوئے یہ شاندار دریشتے آپ دیکھ پائیں گے تو جب بھی موقع ملے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ پریوار جنوں کے ساتھ یہاں پر آ جائیں تھوڑا سا میں یہاں پر رکھوں گا اور آپ کو سیدھا لیے چلوں گا گھوگڑ جل پرپات اور آج ہم نانے والے بھی ہیں تو بنے رہیے گا ویڈیو کے end تک یہ ہاں تو جس بھگڑ جل پرپات کی میں بات کر رہا تھا اس جگہ میں پہنچ چکا ہوں آواز بہت زیادہ تیز آ رہی ہوگی پانی کی تو بینہ کسی دیری کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چمبل ندی کا چولیا جل پرپات آپ نے رہوت بھاٹا میں ضرور دیکھا ہوگا بھائی کالی سے ندی بھی کم نہیں ہے بہت تیج گتی سے یہ پانی یہاں پر بہ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دودھ کی طرح اتنا تیج کبھی بھی ایسی جگہ پر یہاں بلکل جانے کی نزدیک جانے کی کوشش نہ کریں میں پرسنلی یہ سجیس کروں آپ کو آپ نے کئی سارے جھرنے دیکھیں ہوں گے برساتی لیکن یہ کالی سے ندی کا جل پرپات ہے بھوگر جل پرپات بھائی اس کے لئے میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے ویاکشہ نہیں کر سکتا میں اس کی ادبھوت اطول اوشوشنی ہے یہی میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تیج گتی سے یہ پانی بھی رہا ہے وہاں بھی نہیں جا سکتے ہیں آپ نیچے جہاں میں بول رہا ہوں یہاں بھی نہیں جانا چاہیے آپ کو آپ کتنے ہی بڑے تیراغ ہوں آپ نہیں اس پانی کے ویگ کو سین کر سکتے تینکے کی طرح آپ بھی جائیں گے جہاں تینکے کی طرح آپ بھی جائیں گے اگر آپ کو اس جگہ پر آنا ہے یہاں راجستان راجزکہ یہ one of the favorite destinations میں کہوں گا بہت ہی ان ایکسپلوڈ جگہ ہے اور میرے دل کے کافی قریب ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا دور ارے بھائی میں تھوڑی دیر یہاں رکھوں گا میں بلکل نہیں جاؤں گا نزدیک میں جانتا ہوں کہ کتنا جوکھی بڑا ہی ہو سکتا ہے چلو تھوڑا سا اس اینگل سے آپ کو دکھاتا ہوں بنے رہیے گا ویڈیو کے ان تک جی ہاں بلکل میں سامنے ہوں گھوگڑ جل پرپات دیکھئے آپ میرا ایک اور ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے لیکن 24 کے ساون کے اس مہینے میں میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر یہ میری ہمیشہ سے ایک خاص جگہ رہی ہے بھائی آپ دیکھیں کالی سین ندھی کا اس سے بہتر خطرناک بیہنگام درش ہو نہیں سکتا بہت یہ درش بہت جتنا خوبصورت یہ دیکھ رہا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے سن رہے ہیں آواز پانی کا شور میری آواز بھی آپ کو کم سنائی دی رہی ہوگی اس ویڈیو میں اور اس طرح سے یہ بہ کر ادھر چلا جاتا ہے 12 جلے کی اور دیکھیں آپ ہے نا یقین کریں گے یہ راجستان راج ہے جی ہاں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ راجستان میں ریت ہی ریت دکھائی دے گی اگر آپ جھالاوار جلے میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا پرکیت جی کی خوبصورتی کیا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں جھالاوار 40 سے 42 کلومیٹر دوری پر آپ کو یہ جگہ مل جائے گی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جب آئیں گے تو ہمیشہ احتیاط بڑھتے ہیں کبھی بھی آپ نیچے کی طرف بلکل نہ جائیں یہ پورا آگے کی طرف ندی نکل جاتی ہے جتنا خوبصورت یہ ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ یہ آپ کو جب آپ live اس کو دیکھیں گے وہ دکھائی دے گا چار ہو طرف اور پہلے کے درشتوں میں آپ کو دکھائی چکا ہوں تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے اب میں تھوڑا سا درشت کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ کر میں آ چکا ہوں اس کے بعد میں ان اسپرتیوں کے اپنے دیولو دماغ میں لے کر یہاں سے جانے والا ہوں دیکھیں کس طرح سے دودھ کی طرح یہ پانی بھیتا ہوا چیار اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی میں ہمیں تب آپ سے حجاجت چاہوں گا پھر سے لوٹوں گا ایسے ہی کسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک بنے رہیے گا مسافر ہمیں تیڈیو چینل میں تب تک جائے ہن جائے بھارت سوہتن ترہ دیوش کی آپ کو ہاتھ دکھ شکابنا ہے بہت بہت دینے واد آپ سبھی کا سوہتن تقریب تو نیڈیو دیکھن تک رہے چیز سوہتن تک رہیے شکابنا سوہتن تک رہی ، سوہتن تک رہا